آج کل تیرے میرے پیار کے چرچے ہر زبان پر میرا پیم پتر پڑھ کر دل کے جھروں کے میں تجھ کو بٹھا کر تم نے بگارار ہم چلے آئے دوستو آداب ہماری ہندوستانی فلم انڈسٹری میں اگر ہم گیتکاروں کی بات کریں تو کئی ایسے گیتکار ہیں کہ جنہوں نے ہماری فلم سنگیب اور اس کی شاعری کو ایک بڑا ہی اچھا مقام دیا تھے اور ایسے ہی گیتکاروں میں ایک نام ہے حسر جاپوری صاحب کا حسر جاپوری صاحب نے اپنی زندگی میں بے شمار گانے لکھے اور رومانٹک گانوں کو لکھنے میں حسر جاپوری صاحب کا مقابلہ کرنا بڑا ہی مشیر ہے انہوں نے اپنی زندگی میں بہت خوبصورت کام کیا اور ان کی پیدائش کے سو سار پورے ہونے پہ آج کا ہم یہ خاص پروگرام کنگ آف رومانس یعنی حسر جاپوری صاحب کی یاد میں پیش کر رہے ہیں آج ہم آپ کے سامنے ان کی ہی صاحب زادی یعنی ان کی ہی بیٹی محترمہ کشور جاپوری صاحب سے لیا ہوا ایک چھوٹا سا انٹریو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا ضرور بہت بہت شکریہ یہ پوچھ رہے تھے کہ ایک اتنی بڑے شاہر کی بیٹی ہونا آپ کو کیسا لگتا ہے میں جاوید صاحب کیا بتاؤں میں تو اپنے رب کا اتنا شکریہ دار کرتی ہوں کہ مجھے سپیشلی اللہ نے چھنا کہ میں اتنے بڑے نام اور ہستی کی بیٹی ہونا کہ میں اتنا میں سوچتی ہوں اللہ وکی پیڈیا میں باراک اوباما کا بھی نام ہے ڈانالڈ ٹرم کا بھی نام ہے ڈل گیٹس کا بھی نام ہے اور میری والد کا بھی نام ہے مجھے اتنے خوشی ہوتی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں میں تو ہمارے سات آسمان ہوتے ہیں میں تو پتہ نہیں کون سے باروے تیرے آسمان پر پہنچ جاتی ہوں کیا بات بہت مجھے بہت خوشی سچ بات میں بتا رہی ہوں کہ سات آسمان کیا بچپن کی کچھ ایسی یادیں جو آپ کو بہت ہی بیچین کرتی ہیں آج بھی کوئی ایسی بات جن کا حسرت صاحب سے کوئی تعلق ہو ایسا ہے نا جاوید صاحب جب میں چھوٹی تھی تو میرے دو بھائی ہیں میں ہوں تو اکلوتی بیٹی ہونے کے ناتے مجھے بے انتہا پیار دیا میرے والدین نے اور اسپیشلی میرے ڈیڈی نے کہ یہ مطلب جو بھی ہے میں منوا لیتی تھی جو کام ہوتا تھا نا تو چاہے وہ میرے بچے کے لحاظ سے صحیح ہو یا غلط ہو میں وہ بات منوا لیتی تھی اپنے ڈیڈی سے اور میں ڈیڈی کو بولتی تھی نا مطلب اتنا پیار مجھے آنان بکشی صاحب کے بیٹے نے بھی یہ پوچھا تھا راکیش بکشی نے کہ کیس طرح تم کہوگی کشویر کہ تمہارے ڈیڈی تم سے بے انتہا پیار کرتے تھے میں نے کہا راکیش اگر میں اپنے ڈیڈی کو کہتی تھی نا ڈیڈی ابھی دن ہے حالانکہ رات کے دو بجے ہوتے تھے تو وہ کہتے ہیں ہاں بیٹا دن ہے اور رات ہوتی تھی ہاں اتنا پیار کرتے تھے اور یہاں تک کہ ایسا ہوتا تھا کہ کنٹرول بھی مجھ سے ہی ہوتے تھے ڈیڈی کو ویسے زیادہ تر غصہ نہیں آتا تھا لیکن راجپوت ہے نا کسی غلط بات پہ اگر سوئی اٹک گئی تو بس اللہ ہی اللہ ان کو ٹریک پہ لانا میرا ہی کام تھا میں پھر کہتے ہیں نہیں ڈیڈی آپ بالکل صحیح ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور میں بہت دے نا ڈیڈی ادھر بیٹھ جاؤ یہاں سے اٹنا نہیں تو وہ بچہ رہے سے دپا کے بیٹھ جاتے تھے یعنی یہ پیار کی انتہا ہے ہاں اور میں بولتے ہیں اب بولنا نہیں ڈیڈی آپ نے چک تو پھر وہ چک ہو جاتی تھے تو ایسا ہے کشور جی کے نام تو ان کا اقبال حسین تھا لیکن حسرت کے نام سے ہی لوگوں نے ان کو پہچانا بھی اور یاد بھی رکھا اور آپ کے لئے تو وہ پاپا تھے تو ان کی کونسی ایسی بات تھی جو آپ کو بہت پسند ہے مجھے ان کی سب سے اچھی بات جو لگتی تھی کہ بہت ہی جنیون انسان تھے سچ بولتے تھے وہی عادت مجھ میں آئی ہے اور اس سچ کی وجہ سے میرے ڈیڈی اور مجھے دونوں کو بہت پریشانی اٹھانی پڑی کیونکہ آج کل دنیا ہے سفارشی دنیا لوگ جھوٹ سننا پسند کرتے ہیں لوگ فریبیوں کو پسند کرتے ہیں جو اچھے لوگ ہوں گے وہ ان سے جو سچ بولتے ہیں ان کو نہیں پسند کرتے ہیں تو میرے ڈیڈی کا جو جنیونیس ان کے اندر تھا نا ایک محبت کا جذبہ یعنی وہ اتنے ان کے دل میں محبت اتنا بڑا گھر بنا چکی تھی کہ وہ تو پرندوں سے بھی پیار کرتے تھے اب میں چھوٹا سا آپ کو ایکزیمپل یہاں پر دینا چاہتے ہوں ایک مثال اور کی نظر میں یہ شاید حکیر سے مثال ہو لیکن یہ میرے لئے بے انتہا بہت ہی بڑی مثال ہے ڈیڈی کے جو بیٹ کا نا جو ہم کھار کے فلائٹ میں رہتے تھے بعد میں ہم لوگ غزل جو بنگلو ہے میرے ڈیڈی کا وہاں شیفٹ ہوئے نائنٹی تری میں ہم اس سے پہلے ہم کھار میں رہتے تھے ایس وی روڈ کے اوپر تو ڈیڈی کا پلنگ جو ہمارا گراؤنڈ سور کا فلائٹ تھا تو ڈیڈی کا جو بیٹ تھا وہ پھرکی کے ساتھ تھا تو ڈیڈی ہمیشہ ڈبل تکیاں لے کے لیٹے تھے اور میں بھی ویسے وہ ہی کرتی ہوں اپنے والے کی طرح میں بھی ڈبل تکیاں ہی رکھتی ہوں انہی کی طرح اور ان کی کوپیز اور ان کا پارکر پہننا تکی کے ساتھ ہوتا تھا ان کے تو ڈیڈی کو جب بھی کچھ خیال آیا لیٹے ہوئے پھر اٹھ کے بیٹھ کے بیٹھ پہ ہی اپنے لکھنا شروع کر دیتے تھے سکوفے اور کرسی پہ نہیں بیٹھتے تھے وہ تو ایسا ہوا کہ ڈیڈی کا آناڑی کا ایورڈ سامنے رکھا تھا راج کبور صاحب نوتن کی جو فلم تھی نہ سمجھے وہ آناڑی ہے تو اس کے بیچے یہ جو چڑیا نہیں ہوتی آم سی سپیرو اس میں گھوسلا بنایا ہوا تھا تو مطلب وہ بناتے گئے وہ بناتے گئے گھوسلا تو پنکھا بھی چلتا تھا تو ایک دفعے ایسا ہوا کہ مطلب وہ بھار سے گھاس پو اس تن کے لاتا تھا چڑیا اور چٹا تو وہ پنکھے کے جو پرے اس پر لگ گیا تو چٹا گر کے اس پیرو جو مین تھا وہ مر گیا میں کیا بتاؤں جعوید صاحب ڈیڈی تین دن تک سکٹے میں رہے ہیں اتنا افسوس ان کے اوپر ایک کوئم لکھ دالی ڈیڈی نے کیا بات مجھے یاد نہیں ہے لیکن انسپریشن میں ایک حسین عورت سے نہیں لیتے تھے صرف وہ بچہ بھی ہو سکتا تھا بوڑا بھی ہو سکتا تھا جیسے ہمارے جو نیبر تھے ان کی جو میڈ سوڑن تھی وہ روز صبح ہمارے گھر آتی تھی بیل بجاتی تھی بڑا سا ریٹ کلر کا گلاب لاتی تھی اور ڈیڈی کو لاکے پیش کرتی تھی تو ڈیڈی نے اس کے اوپر ایک کوئم لگ دی ایک پول نے مجھ کو پول دیا کیا بات کیا بات یعنی آپ شاعر کی آنکھوں سے دیکھو کہ وہ کیا دیکھتا ہے جو سامنے والا ہے اس کے اندر کیا not necessarily وہ کسی کے بالوں پہ لکھ دیتے تھے آنکھوں پہ لکھ دیتے تھے تو اس طرح سے کچھ بھی ان کو inspire کر دیتا تھا ڈیڈی کو not necessarily کہ کوئی لوگ انہیں prince of romance کہتے تھے یہی ایک طرح سے ایک طرح سے ان کی شناف بن گئی تھی کہ لوگ انہیں prince of romance کہتے تھے تو اس کی کیا وجہ تھی اور یہ romance جو ہے وہ صرف ان کی شاعری تک تھی یا کہ ان کے مزاج میں بھی یہ romance موجود تھا نہیں میں آپ کو سچی بات بتاؤں میں بھی شاعرہ بننا چاہتی تھی میں نے لکھنا بھی شروع کیا تھا اور کچھ لکھا ہوا بھی ہے میرے پاس لکھا ہوا بھی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ڈیڈی کی طرح مجھے ردیف کافیہ اور غزل اور نظم اور روبائی ان کا difference مجھے نہیں پتا کیا ہے بس کچھ بھی لکھ لیتی تھی تو میرے ڈیڈی کو میں نے بتایا تو مجھے کہنے لگے نہیں بیٹا تم شاعرہ نہیں بن سکتی میں نے کہا ڈیڈی بجا آپ شاعروں میں آپ کی بیٹی ہوں تو میں کیوں نہیں شاعرہ بن سکتی تو کہنے لگے بیٹا اگر شاعرہ بنوگی تو تمہیں بار بار محبت کرنی پڑے گی تو وہ تو ممنوع ہے یہ نہیں ہو سکتا تو اس لئے میں نے شاعر ہی نہیں کی تو رومانس تو وہ بس وہ لکھتے تھے ان کی مزاج میں بھی تھا رومانس لیکن اس حد تک نہیں تھا کہ مطلب انسان اپنے بیوی بچوں کو بھول جائے اپنا گھر توڑ لے کسی کی خاطر اس حد تک نہیں تھا ڈیڈی کا بس جلوہ دیکھنے تک اس کا جلوہ دیکھا کچھ لکھ لیا بات ختم رومانیت کو ہم لوگ اپوزٹ سیکس سے جوڑ دیتے ہیں ایسا نہیں ہے مزاج میں اگر رومان ایسا نہیں جی اگر مزاج میں رومان پسندی ہو تو وہ رومان پسندی کسی بھی خوبصورت چیز سے ہو سکتی ہے یا کوئی بھی ایسی شہے جس سے آپ متاثر ہو جاتے ہیں بے شک بے شک ایسے ہی وہ نیچر ہو سکتا ہے وہ موجیں ہو سکتی ہیں وہ ستارے ہو سکتے ہیں تو یہ لوگ اگر ایسا سوچتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ صحیح نہیں سوچتے کہ رومان پسندی کا تعلق سے پر صرف عرزات سے ہے یا مردوں سے ہے نہیں ایچلی جاوید صاحب لوگ اس کو حوض کی طرف لے جاتے ہیں جی بلکل رومانی وہ حوض کی طرف چلا جاتے ہیں وہ تو غلط پاتے ہیں بسے وہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے تیری پیارے پیاری صورت کو کسی کی نظر نہ لگے اختر بھائی آئے تھے کلکٹیک ایک پروگرام میں تو وہوں نے اس واقعہ کا ذکر کیا تھا تو آپ مجھے میں آپ کی زمانی سننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا واقعہ تھا اصل میں ہمارے گھر پہ جب میں ایک دفعہ انڈیا گئی بھی تھی چھٹیوں پہ تو دور درشن والے آئے تھے ہمارے یہاں وہ میڈم کا نام مجھے یاد نہیں آرہا وہ پروڈیسر تھی شرما تھا ان کا سرننگ تو میں وہاں بیٹھی تھوڑی دیر کے لیے ہال میں ڈیڈی کے ساتھ تو جیسے جیسے میں بتاتی گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ بہت اچھا بولتی ہیں تو ایسا کریں آپ بھی اپنے ڈیڈی کے ساتھ بیٹھ کر آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں گائیڈ کریں تو پھر میں نے ان کو بتایا تھا کہ تیری پیاری پیاری صورت جو ہے نا وہ اپنا بیٹھ سروجہ دیوی ہیرویں تھی راجند رکمار جی کے ساتھ تو ڈیڈی کو مدراز ہسن بلکل پسند نہیں تھا جو مدراز کا ہسن ہے نا ہاں وہ نہیں ڈیڈی کو پسند تھا لکھنوی ٹائپ آئیے گا جائیے گا بیٹھ ایسے اس طرح کی بولی ان کو پسند آتی تھی وہ مدراز جو ساولہ رنگ اور کاجل والی آنکھیں وہ نہیں پسند تھا میرے ڈیڈی کو ڈیڈی نے کہا مجھے تو بھی سروجہ دیوید بلکل کہہ رہے بلکل پسند ہی نہیں آئی اب یہ پسنل آپ کا اپنیون ہے اپ کس کو کوبسورت سمجھتے وہ بولتا ہے نا بیوٹی لائز آئیز 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 دیکھ رہا ہے اس کی آنکھ میں وہ حسین ہوتا ہے وہ شخص یا وہ عورت میرے ڈیڈی کی شادی ہوئی تھی 1953 میں تو میرے بڑے بھائی جو اکتر بھائی وہ شادی سات سال باد پیدا ہوئے تھے 1960 میں آئیز 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 اس دوران جب یہ فلم بن رہی تھی ساسر آئیز تو میرے بھائی پیدا ہوئے تھے تو ماشاءاللہ بے انتہا خوبصورت تھے میرے بھائی ان کا وزن گیارہ پاؤن تھا ماشاءاللہ بڑے صحت من پیدا ہوئے تھے تو ہاں ان کے اوپر میں کیا لکھوں گا میں اپنے لال پہ نہ لکھ تو اپنے بیٹے پہ کہ وہ کتنا حسین ہے تو بس اسی کو دیکھ کر اسی وقت دیڈی نے لکھ دیا تیری پیاری پیاری صورت کو کسی کی نظر نہ لگے چشم بد دور تو یعنی حضرت صاحب نے کیونکہ ڈیڈی کو situation دی گئی تھی کہ آپ لکھ ہے تو ڈیڈی لکھ نہیں پائے تو پھر جب گھر آئے ہیں بھائی کو دیکھا ہے بہت پیارے میرے بھائی تو اسی وقت میرے ڈیڈی ننہ فیل بدی ڈیڈی 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 نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے والد کو میرے ڈیڈی کو دو پانچ منٹ میں گانا لکھ لیتے تھے اور میں اس کی گواں ہوں میں ادھر ہوتی تھی تو ڈیڈی لکھ لیتے تھے تو ایسے یہ گانے کا جو انسپریشن ہے وہ میرے بڑے بھائی صاحب تھے تو ایسے تو انہوں نے قریب تھے بہت زیادہ بہت زیادہ اور ان کی جو ہمہہنگی تھی وہ ان کے گیتوں اور کمپوزیشن میں بھی نظر آتی ہے تو کوئی ایسی دوستی جو جیگیشن صاحب سی تھی تو اس کا کوئی واقعی آپ کو ایسا یاد ہے کہ جب دوستی کھل کر سامنے آئی ہو میں یہ آپ کو ارز کر دوں کہ جیگیشن انکل کی جو شادی ہوئی ہے پلوی آنٹی سے وہ لوگ پلوی آنٹی میرے بہت قریب ہیں وہ میرے ساتھ وات سی پر بھی ہیں بڑی دعائیں بھی شتی ہیں مجھے بے انتہا پیار کرتی مجھ سے پلوی آنٹی تو جیگیشن کو پلوی آنٹی سے پیار ہوا اور وہ شادی کرنا چاہتے تھے تو پلوی آنٹی کے جو پیرنٹس اور گھر والے ہیں وہ رشتے کو نامنظور کر رہے تھے کیونکہ پلوی آنٹی بہت ہی امیر خاندان کی بیٹی ہیں اور اس ٹائم جی انکل کا تو بلکل کچھ رام نہیں تھا بس ایسپائرنگ میوزیج گھر تھے سٹرگل کے طور سے گزر رہے تھے تو جی انکل نے ڈیڈی کو کہا حسرت میاں ایک ایسا گانا لکھو کہ پلوی یہ گانا سنے اور دوڑتی دوڑتی میرے پاس بھاگی چلی ہے تو ڈیڈی نے یہ گانا لکھ سب کو چھوڑ کر جی انکل کے پاس آگئیں اتنی اس گانے میں مکھناتی کیفیت تھی بلکل ایسی تو اتنے قریب کیونکہ ڈیڈی رمز سمجھتے تے جی انکل کی اب بدن پی ستارے کا بھی آپ کو پتا ہے کہ ڈیڈی باہر کے آؤٹ آف انڈیا کئی براڈ کسی کنٹری میں تو جب شو آٹینڈ کر رہے تھے ڈانس شو آٹینڈ کر رہے تھے تو وہاں بہت ساری ڈانس گرلز اور جو در دیکھنا ہے بڑے جھل مل کپڑے پہنے پہر کے تو ایسی کپڑے لڑکیاں اور عورتیں پہنتی ہیں تو جب جی انکل نے ان لوگوں کو دیکھا سٹیج پہ ڈانس کرتے تھے تو ستارے لگے تھے ان کے کپڑوں میں تو جی انکل نے خود مکڑا یہ جی انکل کا ہے انہوں نے کہا حسرت میاں بیٹھو بدن پہ ستارے لپیٹے ہوئے جان تمنہ کدھر جا رہی ہو زرا پاس آؤ تو چین آجائے بولا مجھے میاں ابھی لکھو ڈیڈی نے دیر ان دن بیٹھ کے آنٹی پلوی آنٹی نے مجھے جگہ کا نام بھی بتایا تھا لیکن اس وقت مجھے جگہ کا نام نہیں یاد آرہا تو ڈیڈی نے اسی وقت یہ گانا ہم یہ جب نہ ہوں گے تو اے دل روبہ کسے دیکھ ہائے شرما ہوگی نہ دیکھا کروگی تم آئی نہ ہمارے بینا روز گھبرا ہوگی تو ڈیڈی نے اسی وقت اور اس میں رفی صاحب نے جس طرح سے اسے عادہ کیا ہے وہ کمال کی بات ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں جاوید صاحب میں نے دیڈی سے یہ کوششن کیا تھا یہ کسی کو بھی نہیں پتا آج تک میں نے بولا ڈیڈی مجھے یہ تو بتاؤ جو رفی صاحب جب گانا گاتے ہیں کہ جیسے کون سے گا اکی لے اکی لے یہ کیسے گاتے مطلب وہ خود اپنی طرف سے نا نا ڈیڈی نے کہا مطلب کون سا آسمان سا آیا فرشتہ یہ جائنگل کی ایڈیشن ہے یہ ان کی ایڈیشن ہے یہ میوسی ڈیریکٹر کے جہاں تک ہماری نولیج کا سوال ہے کہ رفی صاحب اور ان کی آواز کے حسر صاحب بہت زیادہ ہی دلدادت ہے اور کہتے تھے ان کی شاعری اگر روح رفی صاحب اسے ایک خوبصورت جسم اتا کرتے تھے اور بہت سارے کی ایسے لکھے جنہیں رفی صاحب نے اپنی آواز دی مثلا احسان تیرا ہوگا مجھ پر تیری ظلفوں سے جائی تو نہیں مانگی تھی مجھے چلگانے یاد آرہے ہیں اس کا میں ذکر کر رہا ہوں اے گل بدن تجھے پیار کرتے ہیں کرتے رہیں یہ وہ بہت 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 سبھان اللہ بیش جو کہ حضرت صاحب کے نوکے قلم سے نکلے اور اس میں اگر آپ سے اگر میں تین آپ کے بہت پسندیدہ نغموں کی بات کروں تو پھر آپ کون سے تین نغموں کا نام لینا چاہیں گے اچھا میں نے آپ کو مشکل میں ڈالا ہے لیکن پھر بھی ایسا ہے نا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دل کے بہت قریب ہوتی ہیں تو کچھ ایسے وقت میں ضرور ہوگی جو بلکل آپ کے دل کے بہت قریب ہوں گے میں آپ کو بتاتی ہوں اور آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ میری پسند ہے ایک میں ایک اور بھی انٹرویو پہلے دیا ہوا ہے بہت لمبا انٹرویو تھا وہ ڈاڈی کی سالگیرہ پہ تھا اور وہ چپا بھی تھا تو وہ بھی آپ کو میں بھیجوں گی تو میں نے بولا top 10 songs of Hasra Jepuri جو لائی اب اتنے سارے گانے ہیں جاوید صاحب میں آپ نے کیا بول کر ہندی میں کہتے اسمنجن میں ڈال دیا مجھے مشکل میں کشمکش میں کشمکش اسمنجن کشمکش اب میں کیا کمو اچھا ایک تو مجھے جاوید صاحب ڈاڈی کا جانے کہاں گئے وہ دن پین تہا پسند اور اگر آپ رفیس صاحب کا گانا لیں تو مجھے تہا پسند احسان تیرا ہوگا مجھ بہت پسند میرے دل کے بہت قریب ہے اور تیسرا گانا میں کیا بتاؤ آپ کو مجھے تہا پسند سنگم کا ڈاڈی کا گانا اوہ محبوبہ تیرے دل کے پاس ہی ہے میری منزل مقصود کیا بات وہ کونسی جگہ ہے جہاں تو نہیں موجود ریزن پوچھے تو میں ریزن نہیں بتا پاؤں گی بس میرے دل کو لگتے ہیں یہ گانے جی تو فلمی ہستیوں سے تو آپ کی ملاقات یں رہی ہوں گی جس وقت آپ یہاں بامبے میں تھیں یا جب آپ آئی تھی تو آپ کی ملاقات تو دلیب صاحب سے یا رفی صاحب سے یا لطا منگشکر جی سے ہوئی جی نہیں لطا منگشکر جی سے تو نہیں ہوئی میری میری آشا جی سے ہوئی ہے رفی صاحب سے ہوئی ہے دیڈی کی ایک ریکارڈنگ کی اس پہ ڈیڈی لے کر گئے تھے فیمس دار دیو تو رفی صاحب نے میرا مات چومہ تھا اور میں بے انتہا خوش نصیب ہوں کہ آج بھی میں پوری رفی صاحب کی فیملی سے بہت زیادہ اٹیچ ہوں بہت زیادہ آج ہی پرویز بھائی کا میسیج آیا ان کے داماد کا ڈیڈی کو انہوں نے بہت میرے بہت قریب ہیں مطلب میں لتاچی سے نہیں ملی میرے بدقسمت ہی حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ کاش میں ان سے مل پاتھی کبھی لیکن میں ملی نہیں ان سے کشور کمار صاحب کو بھی ملنے مراد یہ ہے کہ ان کی ریکارڈنگ میں گئی ہوں کیونکہ جس کول میں پڑتی تھی جب شوٹنگ ہوتی تھی جیسے ان کی فلم بڑتی کا نام داڑی تو شوٹ کر رہے ہوتے تھے بیلکنی میں تو ہم لوگ سب مل کے ان کو بلاتے تھے وہ ہم سے بات کرتے تھے جی تو جی انکل سے میں ملی ہوں کیا بات جی بچ میں جی جب ریکارڈنگ میں جب آپ گئی تھیں اور آپ نے پہلی بار جب رفی صاحب کو دیکھا تو آپ کی تاثرات تھے بس مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آیا کہ میں حقیقت کے دنیا میں ہوں یا کسی اور پریوں کے دیش میں چلی گئی میں مجھے سمجھ نہیں آیا ان کی پرسنالیٹی ایسی خوبصورت پرسنالیٹی تھی رفی صاحب کی یقین مانا ان کی چہرے سے نور نکلتا تھا اتنی خوبصورت پرسنالیٹی کے مالک میں منہ دیش صاحب سے بھی ملی بھی بڑے اچھے انسان تھے وہ بہت اچھے انسان تھے پھر بھی جاوید صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے دیڈی جو ہے نا انہوں نے ہمیں فلم انڈسٹری سے دور ہی رکھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے بچے اس کے اندر کچھ آئیں یا کچھ کریں تو مطلب جو ہمارے گھر پہ آتے تھے جیسے نوشاد صاحب بہت کلوز تھے دیڈی کے وہ میری شادی پہ بھی شروع سے لے کے اینڈ تک میرے ساتھ سٹیج پہ کھڑے رہے اور ایسے حق آدھا کیا جیسے ایک والد بیٹی کے ساتھ کرتے تو نوشاد صاحب کی فیملی کے ساتھ بھی بہت اٹیشت میں سب کے ساتھ مجرور صاحب کی فیملی کے ساتھ بھی بہت اٹیشت ہو اپنا اندلیب بھائی ان کی وائف جو ہیں مجرور صاحب کی جو بہو ہیں وہ میری کلاس میٹ تھی کالیج میں یونیورسٹی میں جی جی تو میں بس ایسے جو بھی گھر پہ آتا تھا مطلب میں تقریبا کافی لوگوں سے ملی ہوں اور میری آخری ڈیڈی یہاں آنے سے پہلے ڈیڈی اور مجھے لے کے گئے تھے رام دیری گنگا میں لکھی پاڑی میں تو وہاں تو میں نے پوری فلم انڈسٹری دیکھ لی جی تو آپ یہ بتائیں کہ جعوید نسیم کے بارے میں آپ کے خیالات ہیں جعوید نسیم صاحب کی سب سے میں بات بتاؤ سچی مجھے سب سے زیادہ ان کی آواز بہت پسند ہے ان کی آواز میں جو گرام ہے بولنے کا انداز ہے مطلب ایسا لگتا ہے آپ ابھی ریڈیو چون کر کے بیٹھے ہیں اتنی خوبصورت آواز کے مالک ہیں بہت ہی ذہین اپنے کام میں پرفیکٹ بہت اچھا لکھنے والے بہت اچھا بولنے والے میری نظر میں تو یہ ہے جو نسی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ویسے یہ ہے کہ آج کس موقع پہ آپ کی ملاقات جو آج ہوئی ہماری گرچے دور سے ہوئی آواز کے ذریعہ ہی ہوئی لیکن یہ لمحات جو ہیں یہ مطلب میری زندگی کے لیے بہت بڑا تحفہ ہو گئے اور میں تو یہ ہوں گا کہ تاز زندگی یاد آتی رہی وہ خوشی مجھے لمحہ تھا کوئی دل کو جو چھوکر گزر گیا بہت خوب بہت خوب اور میں بھی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ سمجھتے ہوں کہ آپ کے ساتھ میں اٹیسٹ ہوں آپ سے آج باتیں کی آپ کی باتیں سنی آپ نے جو سوالات مجھ سے کی اتنے خوبصورت بڑے پیارے بہت اچھے سوال کیے اور مجھے بہت ہی مزہ ہے آپ کے ہر سوال کا جواب دینے میں بہت ہی اچھا لگا مجھے تو پھر ایسا ہے کہ آج ہم اس گفتگو کا افتتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر کبھی باتیں ہوں گے آپ سے تو آج کے لیے خدا حافظ مجھے 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 ہورے گنجن ہے میرا دل اپنی سیاں کی سیم پجار چاند سورج بھی تیری پرچھائیاں وہ چاند کھلا وہ تاریح سے آآآ میرے دیون پہ چمکا سویرا سرلون چنریاں تانی بہاری پرار ہے چھائی بہار ہے کون ہے جو سپنوں میں آیا سب نے یہ سچ ہوں سپردہ ہٹا ہو جا حسر جی پوری صاحب کی پیدائش کے سو سال پورے ہونے پہ آج جو ہم نے یہ خاص پروگران پیش کیا امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آیا ہوگا تو بس آج کے لیے اتنا ہی اپنے دوست جعبید حسین کو اجازت دیجئے بہت ساری محبتوں کے ساتھ شوبرادری خدا حافظ شبہ خویر آج دل کو تباہ تجھے دل کے آئینے میں آج کل تیرے میرے پیار کہ چرچے ہر زبان پر میرا پہم پتر پڑھ کر بہت ساری محبتوں کے ساتھ